مردے پردیش کے مکھی منتی شیوراہ سنگھ چوہان نے اپنے نئے ورش کی شروعات ترمکیشور میں بھولے نات کے درسن کر کی شیوراہ نے کہا کہ بیٹیوں کو بہلا فسلا کر یا ڈرہ کر اگر کوئی ان کی جندگی خراب کرے گا اس کے خلاف سکت سجا کا پرابدھان کیا گیا ہے انہوں نے مافیاؤں اور بردماشوں کو لے کر کہا کہ ان کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ شنکر بھگوان کا آدیش اور یہی راجدھرم ہے شیوراہ نے کسی قانون کو لے کر پی ام موڈی کی بھی تاریخ کی مردے پردیش کے مکھی منتی شیوراہ سنگھ چوہان ترمکیشور میں بھولے نات کے مندر پہنچے جہاں انہوں نے پریوار کے ساتھ شنکر بھگوان کی پوچھ آرچنا کی اور پردیش کی جنتہ کے وکاس اور سکھ سمردھی کی کامنا کی اس دوران شیوراہ نے کہا کہ بیٹی اور بچیوں پر اتیچہ کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا ان کے خلاف کڑے قانون بنائے گئے ہیں جو بھی بیٹیوں کو بہلا خسلا کر دھمکا کر گلت کرے گا اسے اپراد ہی مانا جائے گا ایسا کرنے والوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور اس طرح کے کئی معاملے دیکھے گئے ہیں مافیاؤں اور گنڈوں بدماشوں کو لے کر شیوراہ نے کہا کہ مدھبہ دیش میں بدماشوں اور مافیاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو جنتہ کی جندگی سے کھلوار کرے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا نشے کے سوداغر اور ملاوٹ کرنے والوں پر کڑی کاروائی ہوگی اور یہ بھولا شنکر کا عادش ہے ایسے لوگوں کو مٹی میں ملا دیں گے اور یہ راج دھرم ہے دیکھئے کسی بیٹی کو بہکا کے فسلہ کے ایسے پرکرنہ آیا ہے کہ چودہ سال پندرہ سال کی بیٹی کو کوئی لے جائے ہم نے برامت کی ایسی بیٹیاں سکندر آباد سے نورگن سے نیپال کی سیما سے اب یہ افراد اور پاپ ہے یہ یہ بیٹی بچاوا بھیان کانگے ہمارے ہم بیٹیوں کو برواد نہیں ہونے دیکھیں اور اس لیے ہم نے سکت سجا کا پرابدان کیا ہے بیٹیوں کی طرف قدرشتی ڈالی ہے بھائے لالج لوبھن بہکانہ اور فسلہ کے اس کے لیے اپیوکیا ہے ایسے دھرمان ترنگ کے لئے تو مدب دیش چھوڑے گا نہیں ہم نے تیہ کی آئے دس سال تک کی کٹھور سجا جنگی جیلوں میں کٹے دی یہ کھیلیں چلنے دیں گے مدب دیش میں اس کے لیے سجنوں کے لیے فول سے زیادہ کومل لیکن دوست مافیا بدماس جو جنتا کی زندگی سے کھلوار کرتے ہیں ملاوٹ خور نسے کے سوداگر جو جنتا کی زندگی میں جہر بھی گھولتے ہیں آتنکت کرتے ہیں اور جس کے قارن اب ملاوٹ خوروں کے قارن لوگوں کی جنگی خطرے میں پڑتی ہے درکس بیچنے والے سماج کے دسمان ہیں لیڈھیوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گا کسی بھی قیمت پہ یہ تو بھولا سنکر کے عادث ہیں ان کو ماتی میں ملا دیں گے بالکل اور اس لیے میں نے ساب دھان کیا ہے پکڑے جا رہے ہیں ان کے کھر توڑے جا رہے ہیں ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے یہ راج دھرم ہے اس کا پالن کیا جائے سکرشی قانون کو لے کر شیوراج نے کہا کہ پی ایم موڈی نے یہ کسانوں کے لیے درگامی نیرنے لیا ہے موڈی یہ سب کسانوں کے لیے کر رہے ہیں ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کا اس سے کوئی سوارت نہیں ہے اگر کسانوں کو اپنی اوپج اچھے داموں میں بیچنے کا اوسعہ مل رہا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے نریندر موڈی جی سے بڑا کسان ہے کوئی پردھان منتری نہیں ہوگا موڈی جی کا کیا سوار تھا ان کے آگے پیچھے کون ہے یہ تینوں ویل دورگامی ترشتی سے کسانوں کے ہتھ کے لیے لائے گئے ہیں اب مجھے کوئی بتائے کہ اگر منڈی چالو رہتے ہوئے منڈی کے باہر بینچنے کی سویدھاپ دے رہے ہو اور کسان کو لگتا ہے گھر پہ ہی کوئی اچھا ریٹ دے رہا ہے تو کسی کو آپتی کیا ہے اگر کانٹریکٹ فارمنگ ہوتی ہے اور بوتے سمیں کسان کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھ کو یہ ریٹ ملے گا اور وہ ریٹ اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک ہے تو اس میں آپتی کیا ہو سکتی ہے سنگیت کی سوار لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی